حکومت نے جو پینشن میں دس فیصد اضافہ کر دیا پھر ذہن میں سوالات ہے کہ کیسے کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اچھا شاہ برزدی صاحب آتے ہی وزیراعظم شباز شریف صاحب نے کچھ اعلانات کیا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گے آپ نے بھی ذکر کیا تھا یہ معیشہ کی حالت اگر ٹھیک نہیں ہے تو حکومت نے جو پینشن میں دس فیصد اضافہ کر دیا پھر ذہن میں سوالات ہے کہ کیسے کر دیا یہ پیسے کہاں سے لائے گی شباز حکومت دیکھیں میں نے کہا نا آپ کو یہ جو پینشن کا وصلہ ہے یہ تو شاید آپ کو بتا ہو کہ آج جب گورنمنٹ کا پینشنر ریٹائر ہوتا ہے تو اگر اس کی ترخواہ سو روپے ہوتی ہے تو پینشن اس کی بنتی ہے ایک سو پانچ روپے اور وہ اس کی بیوی کی زندگی میں رہتی ہے اس کی بچی کی زندگی میں رہتی ہے تقریباً سو سال کی پینشن کا قصہ ہے تو یہ تو اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک پرائنسٹر صاحب ابھی انہوں نے حالف اٹھایا اور پینشن کو دس پرسنٹ بڑھا دیا اس طرح کے اڈھاک میجر یہ لیں گے اور یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ تو بیسیکلی ہم لوگ یہ پشلی گورنمنٹ میں میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ معیشت کو سیاست سے علق کریں یہ پاپولر ریجیم ختم کریں پاکستانی عوام کی طرف دیکھیں یہ سب کچھ بکار کی باتے ہیں کہ پینشن بڑھا دی یہ تو ٹھیک ہے بڑھائیں میں نہیں کہہ رہا غلط یہ صحیح اس کا بات بیس ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دل چاہ آپ نے بڑھا دی کوئی گراؤنڈ ہے کہاں سے آئے گے پیسے کون دے گا کیسے چلے گا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پینشن کی قوصت ہے کتنی ہے تقریباً سا ستو بلین سے اوپر بھی پینشن قوصت ہے ہمارے پاس عمران خان صاحب کی حکومت ایف بی آر میں دیکھا گیا تھا کہ کافی بہتری لائی تھی یعنی ریکارڈ ٹیکس وصولی ہوئی تھی اور ایف بی آر کی جو کارکرد کی بہتر بنانے کے لیے اب مزید کیا کرنا ہوگا یا کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو دیکھیں پرولم یہ دکٹر صاحبہ کہ آپ لوگ ایف بی آر کی کارکردی کو ہمیشہ ناپتے ہیں کلیکشن کے ایماؤنڈ کے ساتھ اور یہ ہی آپ کا سب سے بڑا خلط پیسٹا ہے جب آپ کے ٹیکس کا پچاس فیصد جو ہے وہ ایمپورٹ پر ہوتا ہے اور ایمپورٹ کی ویلو بڑھ رہی ہے اور ڈالر کی ویلو بڑھ رہی ہے تو تیسٹ کلیکشن خود بخود بڑھ جاتی ہے یہ جو تیسٹ کلیکشن بڑی ہے مران خان صاحب کے زمانے کی وہ صرف دو وجہ سے بڑی ہے ایک تو ڈالر کی ویلو بڑھ گئی ایک ایمپورٹ کی ویلو بڑھ گئی اور تیسری کچھ چیزیں جو میں کر کے آیا تھا جیسے ٹریک این ٹریس تھا یا میں نے پی وائس کیا تھا یا میں نے ایمپورٹ کی ویلو کو چینج کیا تھا یہ اس کا ریزلٹ ہے مگر جو ایکچول کلیکشن ہے پاکستان کی جو ٹیکس کا آپ نے جو انکم کے بیس پر ٹیکس کیا ہے اس میں کوئی خاطر خار اندازہ پر نہیں ہوا اور وہی پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور اسی وجہ سے ہم اس طرح پر بسے ہوئے ہیں اچھے یعنی زیادی صاحب یہ جو پی ٹی حکومت ہے یعنی بلا وجہ کریڈٹ لیتی رہی اس بات کا اکثر یہ ذکر کرتے رہتے تھے اور آپ نے بھی سنا ہوگا بہت دفعہ نہیں دیکھیں میں نے شاید آپ کو بتا ہے میں نے ایک کیوی پرگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کلیکشن کا انکریز ہے آپ سوچیں نا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو سارج سے ایک سو سٹی روپے ہو گیا یہ تو صحیح ہے کہ کچھ چھوڑا بہت ہوا ہے مگر وہ ایک سو چیز بھی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے تھے جو ہم چاہتے ہیں بات میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کیا ہماری انڈاکومنٹیڈ ایکنومی ڈاکومنٹ ہوئی کیا ہماری کیش ایکنومی صحیح ہوئی کیا ہمارے پاس ٹیکس کی ٹیکس میں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس سسٹم میں آئے کتنے ایسی ایڈ ہوئے کتنے کمرشل انڈسٹیل ریموٹر ایڈ ہوئے کتنے سیلٹس کے پیئر ایڈ ہوئے یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کبھی بڑھ گیا کبھی گھڑ گیا کبھی آپ نے ایڈوانس لے لیے لوگوں سے یا آپ کا ڈالر بڑھ گیا تو آپ نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی یہ سب چیزیں وہ یہی میں لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ چھے آزار ہو گیا چھے آزار کی کمپوزیشن میں جائے نہ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہوا تو یہی بدخصمتی ہے کہ ہم بڑے بڑے بڑی باتیں کر دیتے ہیں بغیر ٹیکس کو دیکھے ہوئے